ویوورز آج ہم آپ کو بتائیں گے جیووٹیوی پر نشل آنے والا ڈراما سیر المحبت دا کی صورت کے ان ادکاروں کے بارے میں جھوکی کی زندگی میں میاں بھی بھی ہیں ویوورز ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں اس ڈرامے میں ماضیہ کا کردار ادکاریں کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ سید جبران کی بہن کا کردار ادکار کر رہی ہیں ان کا حقیقی نام اہلی زید ہے اہلی زید نے اپنے قریہ ایک آگاز موڈلنگ سے شروع کیا ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہیں ابھی تک شادی نہیں کی ساتھ ہی اس ڈرامے میں ادکاری کرنے والی سوکی اے نا خان کے بارے میں بتاتے چلیں جن کو سمی خان کے ساتھ دکھایا جائے گا اور ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو یہ بلاف صدیقی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے جن کا شعبے سے ہرگز کوئی تعلق نہیں لیکن مالدار بہت ہے مزید ہم بات کرتے ہیں ہماری شعبیز انڈسٹری کی مشہور اور پرانی ادکارہ آسمہ آباز کی جو اس ڈرامے مرکزی کردار ادا کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ان کی شوہر کا نام آباز گیل ہے جو شعبیز انڈسٹری سے ہرگز تعلق نہیں رکھتے اور ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ ہماری انڈسٹری کی سٹار گلائی جاتی ہیں زارہ نور آباز جو ہماری انڈسٹری کی مشہور ادکارہ اور موڈل ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں کامران جلانی کی یہ بھی اس ڈرامے میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو ان کی بیوی کا نام فاطمہ جلانی ہے جن کا شعبیز انڈسٹری سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور ان کے دو خوبصورت بیٹے اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے سنیدہ مارشل کی بات کرتے چلیں یہ بھی اس ڈرامے میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ساتھ ہی سید جبران کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں ان کی ہزبن کا نام حسن احمد ہے جو خود ایک ٹیلنٹری ادکار اور مشہور موڈل ہیں اگر مذہب کی لیان سے دیکھا جائے تو سنیدہ مارشل عیسائی ہیں جبکہ حسن احمد مسلمان اور ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا جس پہ حسن احمد کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ کوئی زور نہیں ڈالا کہ تم کون سا مذہب فالو کرو جب وہ خود سمجھدار ہو جائیں گے تو اس بات کی بھی صحیح سمجھ رکھیں گے کہ انہیں کون سا مذہب فالو کرنا چاہیے اور احمد کی بات کرتے چلیں یہ بھی اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے خوبصورت نئے نقش اور خوبصورت اداکاری کے وجہ سے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے اور انہیں ڈرامہ سیریل کہیں دیپ چلے سے کافی شورت حاصل ہوئی وہاں پر بھی انہوں نے لیلہ منیر کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان کی ذاتی زندگی کے بات کریں تو انہیں ابھی تک شادی نہیں کی راشد فاروقی کی بات کرتے چلیں جو ہمارے انڈسٹری کے سینئر اور ٹیلنج اداکار کلائے جاتے ہیں جو ہاری کے ڈرامہ سیریل ازمائش میں نیگٹیو رول پلائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بات کریں تو ان کی بیوی کا شعبی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے ڈرامہ سیریل محبت داک کی صورت میں لیڈ کریکٹر سپری کرنے والے اداکار کے بارے بتاتے چلیں سمی خان جو اس ڈرامہ میں لیڈ کریکٹر پلائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ہمارے انڈسٹری میں کافی عرصہ کام کرنے کی باوجود بھی آج بھی یہ لیڈ رول ہی پلائے کرتے ہیں ان کی اچھی اداکاری اور خوبصورت نئے نقش کی وجہ سے نے کافی پسند کیا جاتا ہے ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں یہ شادش ادا ہیں اور ان کی بیوی کا نام شانز خان ہے جو شعبیز انڈسٹری سے ہرگز تعلق نہیں رکھتی اور ان دونوں کی ایک کیوٹ سی بیٹی بھی ہے نیلا منیر کی بات کرتے چلیں جو اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں نیلا منیر ہاں ہماری ڈراما انڈسٹری کی سٹار بھی کلائی جاتی ہیں ان کی خوبصورت اداکاری اور ساتھ ہی خوبصورت نئے نقش کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ جس ڈرامے میں کاسٹ کر لی جاتی ہیں وہ ڈراما ہٹ ہو جاتا ہے ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہیں اب تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی اپنے افکاریر پر فوکس کرنا چاہتی ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں سید جبران کی جو اس ڈرامے میں ایزا ویلن کا کردار عطا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سید جبران بھی ہماری ڈراما انڈسٹری کے سٹار کہلائی جاتے ہیں اور ان کی ادھکاری کو کافی پسند کیا جاتا ہے انہیں اکثر ڈراماز میں نیگٹیو رول پلائی کرنے کو ملتے ہیں جو یہ باہو بھی نہیں باتے ہیں ان کی ساتھی زندگی کی بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں ان کی بیوی کا نام آفیفہ جبران ہے اور ان کے دو بیٹے اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے امیدہ ویبرز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے کی امتی رائے سے ضرور اگاں کیجئے گا مدید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے مرد چانل کو سبسکرائب کریں بریکن پھر کلک کر کے نوڈفی کے شانسل کریں